ہیلو دوستو کیسے آپ سب لوگ آسا کرتا ہوں بہت ہی بڑی ہوں گے اچھے ہوں گے آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کی اپنی پارٹ سالہ ویسنی پارٹ سالہ میں تو فرنڈز جیسا کہ آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کی یوپی لیک پال کا جو اگزام ہے وہ آنے والا ہے اور یوپی لیک پال کے اس اگزام میں جو گرامیر پریویس ہے اور جو میت ہے یہ گرامیر پریویس اور میت آپ کے لئے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں دیکھئے کیونکہ یہاں پر گرامیر پریویس کا کیا ہے کی ایسے کوئی کمپیٹیٹیو اگزام ہوتے نہیں ہے جن میں کیول اور کیول کسی سبجکٹ پر فوکس کیا جائے اور وہ بھی ایسا سبجکٹ جو کی ادھر کمپیٹیٹیو اگزام میں آتا ہی نہ ہو تو اس لئے یہ گرامیر پریویس ایک ایسا پیپر ہے ایک ایسا سبجکٹ ہے جو کی آپ آپ کو کمپیٹیسن میں آگے نکال سکتا ہے اور یہی کمپیٹیسن میں آپ کو پیچھے بھی کر سکتا ہے اس لئے گرامیر پریویس اگر گرامیر پریویس اور میت پر اگر آپ کی پکڑ مجبوط ہو گئی تو آپ اس ایسا سبجکٹ کو آسانی سے کلیر کر لیں گے سمجھ رہا ہے اس لئے میں اب یہاں پر کیا کروں گا گرامیر پریویس کو ایک ون پکچر ویڈیو میں گرامیر پریویس کو پورا ختم کرنے کی کوسس کروں گا اب دیکھئے اس میں ہو گا کیا اس میں ہو گا یہ جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ گرامیر پریویس کا اب میں پہلی تھیوری اس کو سمجھاؤں گا تھیوری کے بعد اس کے ایم سی کیوز پر چرچاک بھی کروں گا اور اگر تھیوری آپ کو سمجھ میں آگئی تو آپ اس کے جو ایم سی کیوز ہے وہ تو آسانی سے سالو کری لیں گے سمجھ با رہا ہے آپ میری ہاتھ تو اس لئے گرامیر پریویس کو میں یہاں پر پورا ختم کرنے کی کوسس کروں گا جب تک ایکجام نہیں ہو جاتا ہے تب تک گرامیر پریویس کو میں پورا آپ کو پڑھاؤں گا ٹھیک یہ جمعہ داری میرے اوپر چھوڑ دیجئے آپ تو اس لئے یہاں پر دیکھئے میں پہلا چپٹر اس کا جو ہے گرامیر پریویس کا وہ لے کر کے بھی آیا ہوں آپ کے سامنے جو کی ہے کیا گرام وکاس بھارتی سندرم میں اوکے یہاں پر میں اس چپٹر کو پہلے سمجھاؤں گا گرامیر پریویس بھارتی سندرم میں کیسے کیا ہے اور اس کے ہو سکتا ہے دو ویڈیو ہے دیکھئے اس چپٹر کے دو ویڈیو کم سے کم آئیں گے ٹھیک ہے ایک ویڈیو میں آدھا چپٹر اور پھر نیچٹ ویڈیو میں آدھا چپٹر تو اس پرکار سے دو ویڈیو میں پورا چپٹر ختم ہو جائے گا چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے مکھموں بندوں کو سمجھتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ادھر سے اپنا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ دکت نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے اس کے جو مکھ مکھ پوائنٹ آئیں گے مکھ مکھ بندوں آئیں گے ان کو بھی سمجھاتا چلوں گا تو بس آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جب آپ ویڈیو پورا دیکھیں گے تب بھی آپ سمجھ پائیں گے کیسے کیسے پوائنٹ اس کے کنیکٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے پھر پرارم کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا جو اس کا بندوں لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے چھ لاک چالیس ہزار نو سو تیس گاؤں اس کو سمجھئے دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ بھارت ایک گرام پردان دیس ہے تو سب سے پہلا دیکھیں یہاں پر پرشن آ گیا اگر ایک جام میں پوچھا جاتا ہے بھارت کیسا دیس ہے تو بھارت ایک گرام پردان دیس ہے اور مصریت ارتبہ وستہ کے ساتھ تو ہے کیا گاؤں کے وکاس کے لیے راشتری وکاس اتنا راشتری جو وکاس یوجنائے ہیں وہ اتنی سمبھو نہیں ہے ہے نا اب ہوا کہ دیکھیں ورس دوہزار گیارہ کی جو جنگڑنا آئی اس میں بھارت کے دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کے انصار بھارت میں چھ لاک چالیس ہزار نو سو تیس گاؤں ٹھیک ہے اس میں پورے پورے لیے گئے اور اسی کے ساتھ لگ بھگ ستر پرسیت آبادی جو ہے وہ گرامیڑ ماں پی گئی بات سبھ میاں گئی اس کے بعد یہ پوائنٹ دھیان رکھئے گا جو گرام سبد ہے ہم لوگ جو گرام 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 یوج کرتے ہیں وہ جو گرام سبد ہے سرپرطم اس کا علیک ہمیں ویدک ساہیت میں ملتا ہے دیکھ یہ ویدک ساہیت میں اس لئے ملتا ہے کیونکہ یہاں پر جو لوگ تھے وہ مکھ روپ سے کرسی پر اور پسو پالن پر ہی نیر بھڑتے تو اس لئے گرام سبد کا سرپرطم اللیک ہمیں ویدک ساہیت میں ملتا ہے یہ پرشن بھی پوچھا جاتا ہے اس کے بعد اتنی بات سمجھ میں آگئی ٹھیک اب دیکھئے یہاں پر کچھ آپ ان کے جو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ ویگیانک ہیں ان کے نام آپ دھیان رکھئے گا ٹھیک کچھ جیسے کی سب سے پہلے ہیں ریڈ فیلڈ اس میں آتے ہیں اس کے ساتھ اس میں سینڈرسن آتے ہیں لوری نیلسن آتے ہیں ٹھیک یہ کچھ ویگتی ہیں ان کا نام آپ دھیان رکھئے گا کرامیر پرویش سے سمبندی تھی ہیں ٹھیک دیکھئے ریڈ فیلڈ نے کیا کہا ریڈ فیلڈ نے گرام سمجھ دائے کو لگو سمجھ دائے کہا تو یہ پرشن پوچھا جاتا ہے کہ گرام سمجھ دائے کو لگو سمجھ دائے کس نے کہا ریڈ فیلڈ نے کہا یا کرام سمدھائے کو کیا کہا گیا لگو سمدھائے بھی کہا گیا ٹھیک یا لگو لگو سمدھائے بھی کہا جاتا ہے تو اس پرکار سے آپ کے پرشت یہاں سے بننے لگے دیکھئے پوری یہ جو پوری ون پکچر ویڈیو ہے اس میں پورے میں نے کیول فیکٹ فیکٹ کو ہی رکھا ہے دنیا بار کی باتیں لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ٹھیک تو یہ ہو کہ ریڈ فیلڈ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اسی سے سمندت اور ہیں جیسے کہ سینڈرسن کو دھیان رکھئے گا ٹھیک سینڈرسن سینڈرسن نے کیا کہا دیکھئے سینڈرسن نے ساماجک انتہ کریہ جو مطلب اسثانی چھیت پر لوگوں کی جو ساماجک انتہ کریہ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا تھا ٹھیک تو اس سے بھی دھیان رکھئے گا ساماجک انتہ کریہ میں جیسے کیا ہے کہ سماج کے لوگ کھیتوں کی چاروں طرف کس پرکار سے جھوپڑی میں رہتے ہیں کس پرکار سے پروہ بنتا ہے کس پرکار سے گاموں کا نواز ہوتا ہے اس پرکار کی باتیں جو ہیں وہ سینڈرسن نے بتائی تھی اسی پرکار سے لوری نیلسن ٹھیک ہے نیلسن نیلسن لوری نیلسن ان کو بھی دھیان رکھئے گا آگے بات کرتے ہیں گرامیر سماج کے پرکار کے بارے میں گرامیر سماج کا پرکار سمجھتے ہیں کہ گرامیر سماج کتنے پرکار کا ہوتا ہے دیکھئے سمجھئے دیکھیں اگر آپ گرامیڑ سماج کی بات کریں تو گرامیڑ سماج جو ہے یہ آپ کو چار پرکار کو دیکھنے کو ملے گا گرامیڑ سماج کتنے پرکار کو دیکھنے کو ملے گا چار پرکار کیسے سب سے پہلے وہ گرامیڑ سماج جو کی کیول کرسی کارے کرتا ہے تو کرسی کارے والے گرام سماج ٹھیک دوسرا کیا ہے گیر کرسی کارے والے یعنی کی ایسا گاؤں ایسا گرام جہاں پر کرسی کار ہے نہ ہو گیر کرسی کار ہے اس کے بعد اپنگری گرام دوسرا ہے اودھو کی گرام تو چار پرکار کے گرام ہو گئے کوششن پوچھا جائے گرام کتنے پرکار کے ہوتے ہیں چار پرکار کے کرسی کارے والے گیر کرسی کارے والے اپنگری گرام اور اودھو کی گرام اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی سمجھ بھی لیتے ہیں کہ کرسی کارے والے گرام کیسے ہوتے ہیں کہر کرسی کارے والے گرام کیسے ہوتے ہیں اوپنگری اور اوڈھو کی گرام سمجھئے اگر ہم بات کریں کرسی کارے والے گرام کی ٹھیک ہے فرشٹ والے نمبر کی بات کریں کرسی کارے والے جو گرام ہیں اگر ان کی بات کریں تو دیکھی ہوتا کیا ہے ان میں جو بھی گاؤں ہوتا ہے یا جو بھی گرامیر سماج ہوتا ہے وہ سب کا سب کسی کرسی کارے میں سنلگن ہوتے ہیں مطلب کرسی سے ہی ان کی جیوی کا چلتی ہے تو ایسے ہم گاؤں کو کہتے ہیں کرسی کارے والے گرام نیکسٹ اسی میں آ جاتا ہے گیر کرسی والے گرام گیر کرسی والے گرام کیا ہوتے ہیں دیکھیں گیر کرسی کارے والے اگر گراموں کی بات کریں تو اس میں کرسی کو چھوڑ کر کے چھوٹے چھوٹے کٹی اور ادھوگ یہاں پر لگتے ہیں جیسے کی دستکار ہو گئے کاریگر ہو گئے سلپ ہو گئے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو کارے ہوتے ہیں ان میں پوری جو گاؤں کی جو گاؤں کا سماج ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے کارے ہوں کو کرتا ہے اور اپنی جیوکا کا پالن کرتا ہے اسی پرکار سے نیکسٹ اگر ہم بات کریں اپنگری گرام کی اپنگری گرام کس کو کہتے ہیں دیکھیں اب جیسے کی سمجھ میں آ رہا ہے نام صحیح اپنگری یہ ہے اپنگری گرام کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں سمپل سی بات سمجھئے ایسے گاؤں کے باہر چاروں طرف کیا ہوتا ہے نگر ہوتا ہے سپوس کریے جیسے کی مان لیجئے کہ یہ ایک چھوٹا سا گرام ہے چھوٹا سا گاؤں سمجھ ہے اور یہ کیا ہے کسی نگر سے لگا ہوا ہے کسی نگر سے لگا ہوا ہے تو یہاں کے لوگ کیا ہوگے اپنی جیوکا جیوکا کو کمانے کے لیے ان نگروں میں کام کی خوج میں جائیں گے اور یہاں پر کام کریں گے تو اس پرکار سے ان کی جیوکا چلے گی تو ایسے گاؤں کو ہم اپنگری گرام کی سنگیہ دیتے ہیں ہے نا بات سمجھ میں آگئی چلیو نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو کی ہے ا اوہ دھوکی گرام اب اوہ دھوکی گرام کیا ہوتا ہے اس کو سمجھئے دیکھیں جیسا کہ میں نے اپنگری گرام بتایا تھا کہ اپنگری گرام کے چاروں اور کیا ہوتا ہے نگر استعپیت ہوتے ہیں اور اسی گرام سمجھ سے لوگ جاتے ہیں ان نگروں میں کام کرتے ہیں لیکن اوہ دھوکی گراموں کی گلپنا تھوڑی سی الگ ہے اوہ دھوکی گرام میں کیا ہوتا ہے اسی گرام میں کوئی فیکٹری ہے کوئی کمپنی ہے کوئی کار کھانا ہے وہ استعپیت ہوتا ہے اور وہی کے لوکل لوگ ہی اسی کار کھانے میں کام کرتے ہیں تو اس پرکار سے جو کار کے آدھار پر جو جی وی کا کے آدھار پر بٹھوارا ہوتا ہے وہ گرامیر سماج چار پرکار سے بٹھ جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی آپ کو تو یہ آپ سمجھ گئے کہ گرامیر سماج کتنے پرکار کا ہوتا ہے گرامیر سماج جو ہوتا ہے وہ چار پرکار کا ہوتا ہے تو گاموں کی سن کیا سمجھ میں آگئی لگ بک ستر پرست آبادی ہے گرامیر یہ بھی سمجھ میں آگیا گرام سمجھ میں آگیا ویدک ساہت سے ملا ہے اور لگو سمدھائے بھی اس کو کہا گیا ہے کس کے دورہ ریڈ فیلڈ کے دورہ یہ بھی زون میں آ گیا اور گرامیڑ سماج کے پرکار بھی سمجھ میں آ گئے کہ چار پرکار ہوتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ویسیستاؤں کی گرامیڑ سماج کی ویسیستاؤں کیا ہوتی ہیں سمجھئے اس بندو کو بھی سمجھئے کہ آخر یہ بندو کیا کہتا ہے دیکھیں یہاں پر بات کر رہے ہیں ہم ویسیستاؤں کی تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ کہ گاؤں یا گرامیڑ سماج جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے کن کن پروپرٹیز کو لے کر کے یہ گاؤں کا وکاش ہوتا ہے ایک گاؤں بنتا ہے تو سمجھئے سب سے پہلا اس میں بات آ رہی ہے گاؤں کا آکار ٹھیک دوسرا پوائنٹ آ رہی ہے آ رہا ہے پریوار کی ایک روکتا نیکسٹ دیسرا پوائنٹ آ رہا ہے اپ بھوک پر آدھارت آرثک سن رچنا نیکسٹ ہے بند سماجی کی استھری کرڑ آگے ہیں دھرم روڑی دتھا پرتھا کا مہتو اس کے بعد ہے ججمانی پرتھا یا شینکت پریوار پرانالی اب یہاں سے دیکھیں ایک پرشن پوچھا جا سکتا ہے ایسے پوچھا جا سکتا ہے کہ گرامیڑ سماج کی وسیستہیں ہیں تین الگ آپسن آ جائے گا ان میں سے ایک آپسن ہی آ جائے گا یہ گرامیڑ سماج کی وسیستہ نہیں ہے تین اس سے آ گئے اور ایک الگ آ گیا تو یہ سارے پوائنٹ آپ کو دھیانک نہ ہے گاؤں کا آکار پریوار میں ایک روپتہ اپ بھوک پر آدھاریت آرتک سن رچنا بند ساماجی کی استھری کرڑ دھرم روڑی دتھا پرتھا کا مہتو ججمانی پرتھا سنیوکت پریوار پرانالی اوکے بات سمجھ میں آ گئی چلیں پھر اب ایک ایک پوائنٹوں کو ہم سمجھ بھی لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں گاؤں کا آکار دیکھئے گاؤں کا آکار یہ کیا کہتا ہے تو گاؤں کا آکار سمجھنے کے لیے ہمیں ورز دوہجار گیارہ کی جنگرنہ کے کچھ آکڑے بھی لینے پڑیں گے دیکھئے ورز دوہجار گیارہ کی اگر ہم جنگرنہ کی بات کریں تو اس کے انسار کیا ہے دیس کے لگ بک چھے لاک گاؤں ابھی ہم نے آپ کو بتایا ٹھیک ایک آکڑا دیا تھا اس میں جو جنسنکھا ہے وہ اگر ہم پرتیشت کی بات کریں یہ کروڑ جنسنکھا ہے اگر اسی کو ہم پرتیشت میں باتیں تو سکسٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ نائن پرسنٹ ٹھیک ہے اتنی آتی ہے جنسنکھا نواز کرتی ہے اگر ہم انہی میں بات کریں ٹھیک ہے انہی میں تیراسی دسملو تین کروڑ جنسنکھا میں اس میں کیا پایا گیا تین دسملو تین آٹھ لاکھ ایسے گاؤں دیکھے گئے جہاں کی آبادی ایک ہجار سے بھی کم پائی گئی ٹھیک ہے تو گاؤں کے آکار میں یہ سارے آکڑے آپ کو دھیان رکھنے ہیں تب سے پہلا آکڑا کیا دھیان رکھنا ہے کہ ایک ہجار سے کم آبادی کتنے گاؤں میں پائی گئی تو اس کا انصر کیا ہوگا تین دسملو تین آٹھ لاکھ گاؤں میں ایک ہجار سے بھی اس میں کم منوش سے پائے گئے کم آدمی پائے گئے ٹھیک تو گاؤں کا آکار یہاں سے آپ کا کلیر ہوگا نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے دیکھیں نیکسٹ پوائنٹ اس کا ہے پریوار میں ایک روپتہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آخر یہ پوائنٹ کیا کہتا ہے پریوار میں ایک روپتہ دیکھیں اگر آپ کبھی بھی گاؤں جائیں یا گاؤں کے اگر آپ نوازنی ہیں تو آپ نے ایک چیز یہ جانی ہوگی کہ اگر مان لو کسی گھر میں کوئی بات ہو جائے ٹھیک ہے تو اس بات کا پتہ پڑوسی کو نہ چلے یا اس بات کا پتہ گاؤں کے ان لوگوں کو نہ چلے مطلب اس بات کو گوپنی رکھتے ہیں اور گوپنی رکھ کر کے ہی نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں بھائے اگر باہر کو پتہ چل جائے گا تو ان کی بیجتی ہو سکتی ہے تو اس لیے گوپنی طریقے سے ہی کیا کرتے ہیں اس بات کو وہ نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس کیس کو نپٹانے کا وہ بھر سک پریاس کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس گاؤں کے پریوار کی یا اس گاؤں کے گھر کی جو ایک روپتہ ہے وہ بنی رہتی ہے وہ کبھی ٹوٹ نہیں باتی ہے تو اسی کو بولتے ہیں پریوار میں ایک روپتہ تو جہاں پر یہ پراپرٹی پائے جاتی ہے وہ بھی یہ گرامیڈ سماج کی وشیستہ ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی آگے بات کریں تو پریوار کی ایک روپتہ یہ بھی آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آگیا آگے پوائنٹ ہے اپ بھوک پر آدھارت آرثک سن رچنا اس کو سمجھ یہ ٹھیک یہ بھی پوائنٹ بہت ہی اچھا ہے اپ بھوک پر آدھارت آرثک سن رچنا اس کو سمجھ یہ جیسے کی ہم بات کریں تیل کی ٹھیک ہے اب مان لو کسی پریوار کو کسی پریوار کی تیل کی خپت جو ہے وہ پچاس کلو ہے ایک سال میں پچاس کلو ہم نے موٹا موٹا آنکڑا لے لیا تو ہوتا کیا ہے وہ لوگ اپنے گاووں میں یا ان کی جو بھی جگہ پڑی ہوئی ہے اپنے بھوکھنڈ میں سرسو کی کھیتی کر دی ٹھیک ہے سرسو کی کھیتی کرنے سے ان کو کیا ہوا سرسو کا تیل مل گیا اب اس جو سرسو کا تیل ہے وہ لوگ بیچیں گے نہیں وہ اپنے ہی پریوار کا پالن پوسن کرنے کے لیے سرسو کا تیل کا یوچ کریں گے تو سمجھئے یہاں سے ایک پوائنٹ کیا سمجھ میں آ رہا کہ گرامیڑ سمودائے میں جو آرثک کریائیں ہوتی ہیں ان آرثک کریائوں کے پیچھے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو اس سے لاب کمانا ہے وہ کیول اپنے 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 بھوک کے لیے اس فصل کا اتفادن کرتے ہیں تو جہاں پر بھی ایسی پروتی دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی یہ گرامیڑ سمودائے کا پرکار ہوتا ہے گرامیڑ سماج کا پرکار ہوتا ہے تو اپنے بھوک پر آدھارت ان کی آرثک سنرجنا ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہے بند سماجک استری کرن اس کو سمجھئے بند سماجک استری کرن یہ کیا ہے دیکھئے اس پوائنٹ کو سمجھئے جیسے کہ ابھی کبھی آپ نے پکچروں میں دیکھا ہوگا کبھی آپ نے سیریل یا دھارا واہی کو میں دیکھا ہوگا اس میں ہوتا کیا ہے کہ مان لو کہ کسی جاتی کا وقتی ہے اور اسی جاتی کا جو وقتی ہے اس جاتی کے وقتی کے لیے کچھ نیم قانون کچھ پرمبرائیں بنائی گئی ہیں تو اگر مان لو کہ وہ کسی مطلب کسی غلط کام کو کرتا ہے تو اس کا نیرنے کون کرتا ہے اس کا نیرنے پنچ پرمیشور یا پنچائت کرتی ہے تو پنچائت کیا کرتی ہے اسی جاتی یعنی جس جاتی کا وہ ہے اس جاتی کے انصار کون کون سے اس کے کس پرکار سے اس کو نیائے دینا ہے وہ سارے نیم اسی کے انصار بنا دیتی ہے بات سمجھ پا رہے یعنی جاتی کے آدھار پر اس کو دوسی ٹھہرائے جاتا ہے کیوں اس جاتی میں کون کون سے اس کے وہ لکھے ہیں کہ کس پرکار سے اس کو دوسی ٹھہرائے جائے اور اس پرکار سے اس کو دھنڈت کیا جاتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے ایک بند ساماجک اس طریق رہا ہے مطلب اسی اسی گرام ساماج کے اندر ہی وہ لوگ نیائے ووستہ کو ڈبلپ کی ہوتے ہیں کہیں باہر جا کر کے کوٹ کا چہری یا پھر یہ سسٹم نہیں اپناتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں بند ساماجک اس طریق رہا ہے سمجھ میں آگے بات آگئی آگے ہے دھرم روڑی تتھا پرتھا کا مہد دیکھئے اگر آپ گرام سامدائے کو دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے دھرم جاتی روڑیاں بہت ہی مطلب بہت ہی گہن ماترہ میں شمائی ہوتی ہیں ہے نا تو اس لیے یہ پوائنٹ بھی بہت ہی وسیز روپ سے یاد کرنے والا ہے سپوس کرو کسی کو بخار آگیا تو بخار آنے پر وہ دوا نہیں لیں گے بہت ساری روڑی پرمپراؤں میں بند کر کے کہیں تابیج کہیں کچھ مطلب باندھ لیں گے دنیا بھر کے چیزیں وہاں پر باندھ لیں گے اور اس سے کیا ہوگا یہ سمجھا جائے گا کہ بخار چلا گیا مطلب مانسک منہ استطیقی ایسی بن جائے گی کہ بخار ہم مجھے ہے ہی نہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ جو تابیج یا جو بھی بندہ ہے وہ سب صحیح ہے تو اس پرکار سے ان کے اندر دھرم اپنے دھرم کے پرتی بہت کٹر ہوتے ہیں روڑیوں اور پرتھائیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہوئی مہت تو رکھتی ہیں ان کے لئے آگے بات کرتے ہیں ججمانی پرتھا یہ سنیوکت پریوار پرڑالی دیکھئے گرامیر سمجھائی کے اگر ہم بات کریں تو گرامیر سمجھائی کی ایک پرمک ویسیستہ ہے کیا سنیوکت پریوار پرڑالی اب اس میں دیکھو ہوتا کیا ہے سنیوکت پریوار پرڑالی کی ڈیفنیشن پوچھی جاتی ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے دیکھئے اس میں جو ہوتا ہے تین یا تین سے ادھک پیڑیوں کے لوگ یا شدد سے ایک ساتھ ہی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو سنیوکت پریوار پرڑالی کا مطلب ہوتا ہے کہ تین یا تین سے ادھک پیڑیوں کے لوگ ایک ہی جگہ پر ایک ہی گھر میں رہے تو اس کو ہم سنیوکت پریوار پرڑالی بھی کہتے ہیں سنیوکت پریوار پرڑالی اسی کو کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہوتا کیا ہے یہ جتنے بھی سدس سے ہوتے ہیں اس پریوار کے جتنے سدس ہوتے ہیں وہ ناتے داری ویوستہ سے جڑے ہوتے ہیں ایک دھاروی پرمپرہ ایک ریتی ریواج کو مانتے ہیں تو ان کے اندر جو ہوتی ہے ساموہکتہ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بڑی ماترہ میں ودوان ہوتی ہے تو اسی کو ہم بولتے ہیں سنیوکت پریوار پرڑالی یا ججمانی پرتھا تو آئی تھنک آپ کو یہ سارے پوائنٹ جو ہیں وہ کلیر ہو گئے ہوں گے ویسیستہ کون کونسی ہے ٹھیک تو ویسیستہ اس میں گاؤں کا آکار ڈھانکنا پریوار کی ایک روپتہ بھوک پر آدھاریت ان کی آرکھ سکن رچنا بند ساماجی کی ستری کرن دھرم روڑی دتا پرچار کا مہتو اور ججمانی پرتھا بات سوان میں آگئی آگے بات کرتے ہیں گرامیڑ سماج کا مہتو ٹھیک گرامیڑ سماج کا سماس ساستری مہتو بہت ہی ایمپورٹنٹ یہاں پر یہ پوائنٹ ہے بہت ہی دھیان سے سننا گہنتہ سے سمجھنا اس کو کیونکہ یہ ایکجام میں پوچھا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر ہمیں اس پوائنٹ کو پڑھنا ہی کیوں پڑھ رہا ہے گرامیڑ سماج جتا سماس ساستری یہ جو مہتو اس پوائنٹ کو پڑھنا ہی کیوں پڑھ رہا ہے تو سمجھئے دیکھیں یہاں پر ہے کیا ہم کسی بھی گرامیڑ سمودائے کو اگر جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں اس کے اندر اس کی ساماجی کی وستہ کو سمجھنا پڑے گا اس کی ساماجی سن رچنا کو سمجھنا پڑے گا اس کے اندر کس پرکار سے پریورتن ہو رہا ہے اس کا ایک ہمیں بہت ہی گھان ادھیان کرنا پڑے گا تو اس لیے گرامیڑ سمودائے کا جو سماس ساستری مہتو ہے وہ جاننا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ہے نا تو اس کے لیے آپ کو کچھ پوائنٹ ہے وہ دھیان رکھنے ہیں جیسے کی گرام سماج کی مولک اکائی ہے اگر پوچھا جائے سماج کی مولک اکائی اس کو کہا جاتا ہے تو گرام کو کہا جاتا ہے گرام جو ہیں وہ پراجین سنسکرتی کے سموہاک ہیں جو پراجین سنسکرتی ہے ہماری وہ کہیں نہ کہیں ڈوبتی چلی جا رہی ہے تو اس میں گاؤں کیا ہے ایک بہت ہی مطلب بڑی ماترہ اپنی نیوہ رہے ہیں پراجین سنسکرتی کو جندہ رکھنے کیلئے نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے گاؤں جو ہے پراجاتنت کا پرارمبک تتھا آدرس روپ ہیں ٹھیک اسی میں پنچ لوگوں کو پرمیسور بھی کہا گیا ہے پنچ پرمیسور ٹھیک کس کارن کہا گیا ہے ان کی کار کے پرتی نس پکچھتا کے کارن ٹھیک کار نس پکچھتا کے کارن ان کو پنچ پرمیسور یعنی بھگوان کا روپ دیا جاتا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں گرامیر سماج کا ہی ایک سماج ساسری مہتو ہے ٹھیک یہ پوائنٹ سمجھ میں آگئے کہ ان کو سمجھانے کیا وہ شکتہ ہے چلیے تھوڑا تھوڑا ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں گرام سماج کا مولک روپ ہے یا گرام سماج کی مولک اکائی ہے دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چیز سمجھئے کہ گرام سے ہی ضرورات ہوتی ہے ایک محلے کی محلے سے بنتا ہے ایک گاؤں 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 مل کر کے ایک قضبے کا نرمان کرتے ہیں اور اس پرکار سے دھیرے 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 یہ سماج جو ہے وہ وستارت ہوتا چلا جاتا ہے تو اس پرکار سے ہم مان سکتے ہیں کہ جو گرام ہے وہ سماج کی ایک مولک اکائی ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہے گرام پراجین سنسکرتی کے شموہاک ہے تو اس میں تو آپ کو کوئی دو رائے ہونا ہی نہیں چاہیے کہ گرام کی ہماری جو پراجین سنسکرتی ہے وہ ڈوبتی چلی جا رہی ہے ہے نا لیکن یہاں پر کیا ہے گاؤں میں کیا ہے ایک سنیخت پریوار پرانالی ہے تو سنیخت پریوار پرانالی میں کیا ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ پیڑھیاں ایک ہی کار میں لپت ہوتی ہیں سپوز کر یہ دادا ہے دادا کے بعد ان کے پاپا ہو گئے بابا ہو گئے پاپا ہو گئے تو اس پرکار سے تین چار پیڑھیاں اب سپوز کریے کہ دادا کے کچھ کھیتی رہی ٹھیک ہے وہاں پر کھیتی کا ایک نشیت روپ رہا تو اسی کو بابا کے دورہ اپنایا جائے گا اسی کو پھر پاپا کے دورہ اپنایا مطلب ایک کیا ہوگا ایک سنورک کا کام کریں گے ایک سنورک کا کارے کریں گے ٹھیک کسی سنسکرتی کی اگر ہم بات کر لیں سنسکرتی مارلو تیسری پیڑھی سے چلی آ رہی ہے وہ پھر دوسری پیڑھی میں آئے گی پہلی پیڑھی میں آئے گی تو اس پرکار سے یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک بہاؤ دیکھنوں کو ملتا ہے کسی بھی چیز کا بہاؤ دیکھنے کو جہاں پر ملے وہ کیا ہے ایک سنبھاہک کا روپ ہو سکتا ہے آپ سیمپل سے سمجھ سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ کیا ہے گاؤں پرجاہ تنتر کا پرارمپک تتہ آدرس روپ بھی مانا جاتا ہے اس کا مطلب سمجھئے دیکھئے گاؤں جو ہے کیا لکھا ہے پرجاہ تنتر کا ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ گاؤں کے لوگ نیائے پانے کے لئے کہیں باہر نیائے کوٹ یا کوٹ کا شہری میں نہیں جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں گاؤں میں ہی نیائے ان کو ملے اس لئے پنچائت کی ستھاپنا ہوتی ہے پنچ پرمیسور کو رکھا جاتا ہے تو اس لئے یہاں پر سمجھئے گاؤں کے عدھکانس معاملے جو ہوتے ہیں وہ سواساست ہی ہو جاتے ہیں یعنی سویم اس کا سویم اس کا نیرنے کر لیں گے اور وہ بات جو ہوتی ہے وہ مانی بھی جاتی ہے تو اسی کارن اسپکچتہ کے کارن ہی پنچ لوگوں کو پنچ پرمیسور بھی کہا جاتا ہے ہے نا اب پنچ پرمیسور کرتے کیا ہیں یہ سبھی پرکار کیا وہ شکتاؤں کی پورتی بھی کرتے ہیں سمجھیاں کا سمادھان بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے اتردائی بھی ہوتے ہیں تو اس لئے یہ گرامیر سماج کے کچھ سماساستری مہتو ہیں جن کو آپ کو دھیان رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اوپر ہم نے آپ کو ایک پوائنٹ بتایا تھا ججمانی پر تھا بات سمجھ میں آ رہا ہی پیچھے ہم نے آپ کو بتایا تھا ججمانی پر تھا اسی میں آپ ایک دھیان رکھنا پوائنٹ مہا جنی پر تھا کیا دھیان رکھنا مہا جنی پر تھا یہ پوچھا جاتا ہے کہ مہا جنی پر تھا کیا ہے مہا جنی پر تھا تو دیکھئے مہا جنی پر تھا کا جو سر پر تھا ملیک ہے وہ ہمیں ست پت برامبر میں ملتا ہے ٹھیک ہے ست پت برامبر نامک پراشین گرند میں ملتا ہے جس کے لیکھک جو ہیں وہ رسی یاگ ولک ہیں ٹھیک ہے یہ ایکجامپل پوچھا جاتا ہے یہ ایکجامپل میں پوچھا گیا ہے تو ست پت برامبر ٹھیک ہے یہ پراشین گرند ہے جس میں ہمیں مہا جنی پر تھا کا اللیک دیکھنوں کو ملتا ہے اور جس کے لیکھک جو ہیں وہ کون ہیں رسی یاگ ولک ٹھیک تو یہ پوائنٹ آپ کو یہاں سے دھیان رکھنا ہے نیکٹ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ساماجک سن رچنا دیکھئے ساماجک سن رچنا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سماج کے ویوستیت روپ کو ہی ساماجک سن رچنا کہا جاتا ہے جیسے کی مکان کی سن رچنا ہوتی ہے اگر ہم مکان کی بات کریں تو ایک مکان کیسے بنتا ہے اینٹ سے سیمنٹ سے چونے سے اس پرکار سے ایک ویوستیت روپ اس کو دیا جاتا ہے اور ایک مکان کا نرمار ہوتا ہے سیم وہی بات آتی ہے ہمارے گرامیڑ پریویس میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساماجک پرتیمان کون کون سے ہیں سمجھنیاں کون کون سے ہیں سن ستھان ساماجک مول اس کا جو ویبستیت روپ ہوتا ہے وہ ساماجک سنرچنہ کہا جاتا ہے تو اس پرکار سے ساماج کی ویبستیت روپ کو ہی ہم ساماجک سنرچنہ کی شنگیاں دیتے ہیں اور ساماجک پریورتن سے سمبندیت کچھ وقتی ہیں ان کو دھیان رکھنا جیسے کہ دیویڈ ہو گئے جونز ہو گئے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اس جو ساماجک سنرچنہ ہے وہ ایک گاؤں کی پرگتیسیل پرکریہ ہے تو اس کو بھی دھیان رکھنا آگے بات کرتے ہیں ساماجک پریورتن کے کارک ساماجک پریورتن کے کارک کون کون سے ہیں تو ساماجک پریورتن کے کارک دھیان رکھنا بھوگولک کارک ہے جیوک کارک ہے جنانکی کارک ہے آرثک کارک ہے ساماجک کارک ہے منوویگیانک کارک ہے اور سوچنا اور پردھوکی کی کارک ہے تو یہ سارے کارک ایسے ہیں جو کی ساماجک پریورتن کے کارک ہیں ٹھیک ساماجک پریورتن کے کارک ہیں یا ان میں شہائق ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی مہتوپونڈ کارک ہیں اس میں پوچھا بھی جاتا ہے دھیان رکھئے گا بھگولک کارک جیوک کارک جنانکی کارک یہ سب پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا تھوڑا میں آپ کو ان کے بارے میں سمجھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اچھا اس سے پہلے ہم پہلے ساماجک پریورتن کے پرتیمان سمجھ لیتے ہیں کہ ساماجک پریورتن کے پرتیمان دے کے تین پرتیمان ہیں بہت ہی دھیان سے سنیے گا یہ ساماجک پریورتن کے جو پرتیمان ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں سم ریکھک پریورتن اتار چڑھاؤ پریورتن چکری پریورتن یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا ابھی ٹک کہ سم ریکھک پریورتن کیا ہے اتار چڑھاؤ پریورتن کیا ہے اور چکری پریورتن کیا ہے تو یہ ساماجک پریورتن کے پرتیمان ہیں تین پرتیمان ہوتے ہیں چلیے پھر ہم ساماجک سنرچنہ سے پرارم کرتے ہیں ساماجک سنرچنہ تو آپ کو بتا دیا ساماجک پریورتن کے کارکوں کو ہم ایک ایک پوائنٹ اس کے سمجھ لیتے ہیں اگر ہم بھوگولک کارکوں کی بات کریں تو بھوگولک کارکوں میں جنگل ہیں پہاڑ ہیں ورسہ ہیں ندی ہیں موسم ہیں بھوگولک کارکوں میں آپ کو اتنا ہی دھیان رکھنا ہے زیادہ کچھ نہیں بات کرتے ہیں جہوک کارک کی جہوک کارک میں اگر ہم بات کریں تو سیمپل سا ایک جامپل لے جیجئے ویکتی کا قد ویکتی کی ہائٹ اب ویکتی کا قد کیا ہے ایک ساریرک سنگٹھن جیسے کی ونشان اکرم کے آدھار پر آدھارت ہوتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک جیوکی کارکوں کو پربھاوت کرتا ہے اب اتنے کی ہی بات نہ کرو جیسے کی جنمدر ہو گئی مرتیدر ہو گئی اوسط آئیو ہو گئی پر بھی جیوک کارکوں کا بہت بڑا پربھاو پڑتا ہے اب یہ جو جیوک کارک ہوتے ہیں یہ ہمیں ونشان اکرم سے پراپ ہوتے ہیں اب یہاں سے دیکھیں پرشن کیسے اٹھے گا پرشن آپ سے پوچھا جائے گا نمد میں سے جیوک کارک ہے ٹھیک ہے چار اس کے پوائنٹ دی ہوں گے ان میں سے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کہیں پر بھی جنمدر کی بات آ جائے مرتیدر کی بات آ جائے اوسط آئیو کی بات آ جائے ویکتی کی ساری رکھ سن رچنا کی بات آ جائے یہ سب ونشان اکرم سے پراپ ہوتے ہیں تو انہی کو ہم جیوک کارک کہتے ہیں آگے بات کرے ہیں جنانک کی کارک جنانک کی کارک ٹک تیسرا پوائنٹ ہے اس کا اب دیکھیں جنانک کی کارک کیا ہوتا ہے کسی دیس کے اگر ہم جنزنگ کی بات کرے جنمدر مرتیدر آواز پرواز لنگ انپات ٹھیک ہے یوہ بیابردھو کی سنکھیا یہ سب کیا ہے سب ساماجک سنگٹھن ہیں اور ساماجک سن رچنا کو یہ پرباہویت بھی کرتے ہیں تو یہ سب آ گئے آپ کے جنانک کی کارک میں اسی پرکار سے آ گئے آرثک کارک کے اگر ہم بات کرے تو آرثک کارکوں میں کیا آ جائے گا کی اپ بھوک کیونک کی پرکرتی کیسی ہے اتپادن کا سوروب کیسا ہے وطرن کی ویوستہ کس پرکار سے ہے آرثک نیتیاں کیا ہیں اور دھوگی کرن کیسا ہے سرم ویوہجن کس پرکار کا ہے پرتیس پردھا سامل ہے کی نہیں ہے تو یہ سب کیا آ گئے یہ سب ان کے آرثک کارک آنے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے نیکسٹ ہے اس کا سانسکرتی کارک سانسکرتی کارک کیا ہو گیا سانسکرتی دیکھو وقتی کے وشواس پر ڈیپنڈ کرتی ہے ٹھیک ہے وقتی کا وشواس ہو گیا مولے ہو گیا وچار ہو گیا عادت ہو گئی بیوہار ہو گیا تو یہ سب اس کے سانسکرتی کارکوں میں آپ کے آ جائیں گے جیسے جیسے سانسکرتی کارکوں بدلاؤ ہوگا ویسے ویسے اس کی سانسکرتی کارک بھی جو ہوں گے وہ پریورتی تھوچے دیں آئیں گے اس کی ساماجک سندجنہ بدلے گی ساماجک سممند بدلیں گے بیوہار بدلے گا تو یہ سارے اس کے ساماجک کارک آگے دیکھئے بھائی میری تھوڑی سطبیعت گڑھ بڑھ ہے اس لیے جکہ مقام بھی ہو گیا ہے تو اس پرکار سے آپ کو ساماجک پریورتن کے کارکوں کو دھیان رکھنا ہے منو ویجیانک کارک سوچنا پردھوگی کے کارک کون کون سے ہیں یہ آپ کو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے دھیان رکھے اس کو سمجھ لیجیے آگے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ساماجک پریورتن ہے اس کے ساماجک پریورتنوں کو دھیان رکھنا ساماجک پریورتن کے پرتیمان میں پھر سے کہہ رہا ہوں سمریکھک پریورتن یہ تینوں ہی بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اتار چڑھاؤ کا پریورتن اور چکری پریورتن یہ تینوں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں تو اس پرکار سے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ساماجک پریورتن کے پرتیمان سمجھ میں آگئے ہوں گے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پریوار کی یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں سے امپورٹن فیکٹ یہاں پر چھپے ہوئے ہیں یہاں سے بھی پرشنے بنتے ہیں تو اس کو بھی ہم چلو جلدی سے سمجھ لیتے ہیں اب جب نیکسٹ ویڈیو میں لاؤں گا تو یہی سے میں آپ کو اٹھاؤں گا اس کے تھوڑا سی چیزیں سمجھا دوں گا اور پھر آگے بڑھوں گا کیونکہ یہاں سے ہماری جو ویڈیو ہے وہ جیدہ لمبی ہو رہی ہے دیکھئے سمجھئے پریوار سب سے پہلے تو آگبرن تتھا نمکوک ان کا دھیان رکھیے گا آگبرن تتھا نمکوک کے انصار انہوں نے کیا بتایا کہ پریوار بچو سہیت یا بچو رہیت پتی پتنی کا لگبک ہے کس تھائی سمیت یا شنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے شنگ کیا ہے پریوار ہے پریوار سماج کی مولک اکھائی ہے اب پریوار کا ادھوکاس کیسے ہوا ٹھیک ہے پریوار کو کس پرکار سے اس کی ہم اتحاد سے لگا کر کے ورطمان کو دیکھتے ہیں اس کا وکاز دیکھتے ہیں تو دیکھئے ایل ایچ نام دھیان رکھیے گا ایل ایچ مورگن دورہ اس کے پانچ اسطر دیئے گئے پریوار کے کتنے اسطر دیئے گئے پانچ اسطر دیئے گئے کون کون سے اسطر دیئے گئے یہاں پر دیکھئے پہلا اسطر کیا بتایا گیا سمرکت ویوہ پریوار دوسرا کیا بتایا گیا دوسرا بتایا گیا سمو پریوار نیکش بتایا گیا سیسمانڈین پریوار اس کے بعد بتایا گیا پتر ستاعتمک پریوار اس کے بعد بتایا گیا ایک ویواہی پریوار تو اس کو بھی دھیان رکھنا اب میں آپ کو نیکش کلاس میں بتاؤں گا کہ سمو پریوار کیا ہوتا ہے سیسمانڈین پریوار کیا ہوتا ہے ایکجام میں پوچھا جائے گا یہ سیسمانڈین پریوار پتر ستاعتمک پریوار کیسے ہوتا ہے اور ایک ویواہی پریوار یہ کس پرکار سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزوں پر میں چرچہ کروں گا نیکٹ کلاس میں آگے بات کرتے ہیں سنیوکت پریوار جس میں تین یا تین سے ادھک پیڑیوں کے صدر سے جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے یا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اس کو ہم سنیوکت پریوار کہتے ہیں اس کی وسیستہ ہے دھیانکنا وسال آکار ہوتا ہے سنیوکت ان کی شمپتی ہوتی ہے شامان ادھار میں کرتب بھی ہوتے ہیں اور ساموہی ایک روپ نہ دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے اسی کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا ورگی کرن کیسے کیا گیا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے ونش شتہ یم مستان کے آدھار پر تو ونش شتہ یم مستان کے آدھار پر ہم دیکھتے ہیں پتر ستاتمہ کھاتا ہے ماتر ستاتمہ کھاتا ہے پیڑھیوں کے آدھار پر ٹھیک اُدگ پرارو پاتا ہے مِسرت پرارو پاتا ہے چھتیج پرارو پاتا ہے سمپتی کے آدھار پر ہم دیکھیں تو یہاں پر میتاکچھرا دھیان رکھنا میتاکچھرا سنیونگت پریوار اور دائے بھاگ سنیونگت پریوار یہ بہت ہی پوچھا جاتا ہے میتاکچھرا سنیونگت پریوار کی ہمیں سنکلپنا اصم اور بنگال کو چھوڑ کر کے دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے ہوتا کیا ہے میتاکچھرا جو سنیونگت پریوار یہ ویڈیا نیشور دورہ لکھی گئی پستک لکھی گئی ایک ٹیکا ہے میتاکچھرا کے نیموں کا پالن کرتا ہے اسی پرکار سے اگر ہم دائے بھاگ کی بات کریں تو اسم اور بنگال میں ہمیں دائے بھاگ کو ہی دیکھنے کو ملتا ہے اب دائے بھاگ کیا ہے جموت وہن کے دورہ لکھی گئی لکھا گیا جو گرنت ہے دائے بھاگ ٹھیک ہے اس کے آدھار پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ہم نے کیا دیکھا سنینت پریوار کا ہم نے ورگی کرن دیکھا ٹھیک ہے ون سستہ اس تھان کے آدھار پر پیڑھیوں کے آدھار پر ٹھیک ہے سمپتی میں ادھکار کی ہم نے درشتی بھی جانی میتاکچھرا سنینت پریوار کیا ہے دائے بھاگ سنینت پریوار کیا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ہم نے اپنی لمسم سمست چیزوں پر بات کر لی ہے نیشٹ کلاس میں ہم اور بھی اس کو سمجھیں گے کہ گرامیڑ بھارتی سماج بھارتی گرامیڑ سماج میں سنسکرتی کرن کیا ہے پشمی کرن کیا ہے آدھنکی کرن کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے تو یہ جو ہماری شروعات ہے یو پی پیٹ کو جو ایک جام پاس کر لیے ہیں بچے اور یو پی لیکپال کی دیاری کر رہے ہیں اس میں گرامیڑ پریویس کیسے کیسے پوچھا جائے گا اس کی پہلی ویڈیو تھی آسا کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے فیکٹ جو ہیں دیکھیں یہ پورا چپٹر کا نیچوڑ ہے سمجھ میں آیا ہوگا اور دوسری ویڈیو میں جب لاؤں گا تو اس کا جو یہ جو پورا چپٹر ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد نیچ چپٹر اسی کرتے کرتے نو دس چپٹر یہ آپ کو اچھے سے پڑھنے ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے ٹھیک اور یہی گرامیڑ پریویس اور میٹس ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ آپ کو رینک دلائے گا لیکپال میں ٹھیک تو آسا کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں دھنیواد بائے بائے